محزز خواتین و حضرات آج کے یہ خوبصورت دن ہم سب یہاں پہ مل بیٹھ کا کرسیمس کی خوشی میں سیلیبریٹ کر رہے ہیں شپیچری خوار کا ہمارے وہ تمام محزز ممبران جو ہیں جن کی وساسے سے یہ آج کا پروگرام تشریف دیا گیا ہے دلی طور پر یہ خوشی محسوس کی ہے کہ تقریباً دس بارہ سال کے بعد یہ فرس ٹائم مجھے پاکستان میں کرسیمس سیلیبریٹ کرنے کا موقع مل رہا ہے جیسے میں میری لینڈ یو ایس 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 این ہوں تو میرے بھائی شوکت خوکر صاحب جنہوں نے مجھے آج بقیدہ دعوت دی تھی کہ آپ بھی وہاں پہ آنا ہے تو مجھے دیکھ کر دلی خوشی ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر مسیحی لوگ جو بستے ہیں آپ لوگ ان کے ساتھ مل کر ان کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں اور اپنی محبتیں ایک دوسرے کے ساتھ پانٹتے ہیں تو اگر میں کرسمس کی حوالے سے بات کروں تو یہ ہے کہ جیزس کرائیس کی برث دے جو کہ ان کی پداش سے سات سو سنتالیس سال پہلے پیشنگوئیاں کی گئی تھی وہ پوری ہوتی ہیں اور یہ لکھا ہے کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور وہ بیٹا جنے گی اور وہ اس کا نام ایمینول رکھیں گی ایمینول کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے تو میرے عزیزوں ایک بات میں آج آپ کے سامنے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ بعض لوگوں کو تھوڑا سا کنفیوزن ہوتا ہے کہ جیسس کرائیس کو یہ کیوں خدا کا بیٹا کہتے ہیں اس کے بارے میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا اگر ہم بائبل میں سے دیکھیں تو یہ لکہ رسول کی انجید اس کا ایک باپ اور اس کی پائنٹیس آئیت میں لکھا ہے کہ رول قدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سائے ڈالے گی اس سبب سے اب یہاں پہ بات ہے سبب کی اگر آپ اس کو انگلیش میں دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پرپس ریزن کیا تھا پرپس کیا تھا فیکٹر کیا تھا اگر اردن میں چلے جائے تو یہ وجہ کیا تھا تو اگر عربی میں دیکھے جائیں گے تو یہ بانتا ہے سبب اکل الکہ اور اگر اسی کو ہم ابرانی میں دیکھیں تو اس کا لفظ بانتا ہے الکیون تو یہ سبب مقصد ہے کیا مقصد تھا مقصد یہ تھا کہ رول قدرت تجھ پر نازل ہوگا خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سائے ڈالے گی اس سبب سے وہ ملود مقدس خدا کا بیٹا کلائے گا اور وہ نہ جسم کی خواہ سے نہ انسانی ارادے سے بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق اس کا جنم ہوا اور یہ کریسمس جو پورا مہینہ ہم لوگ کریسمس مناتے ہیں گوئیس کی اگر ڈیٹیل میں جائیں تو تریخ کے بارے میں پچھلو دنوں میں وہ دیکھا جا رہا تھا کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے لیکن پچیس دسمبر مقصود کر دیا گیا تاکہ مسیحی لوگ بیٹھ کر ایک جگہ پرستش کر سکیں اور ویسے بھی کرائیسمس کا مطلب ہو گیا ہے کہ آؤ ہم مل کر مسیح کی عبادت کریں تو مجھے خوشی کی بات ہے کہ آپ سب نے موقع دیا کہ آپ میں خدا ہم کا کلام بھی پیش کر سکوں اور آپ کے سامنے آج کے خوبصورت لوگوں کو مل بھی سکوں تو اس کے ساتھ میں آپ سے جات جاتا ہوں تینکیو